آج میں آپ کو بہت سمپل ہندی میں یہ بتانے کا کام کروں گا کہ آپ کار کو کیسے سیکھ سکتے ہو پر اس سے بھی پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کار کو چلانے سے پہلے آپ کو کار سیکھنا بہت ہی آوشک ہے بینہ سیکھے آپ کو کار نہیں چلانی چاہیے آپ کے پاپا نے آپ کو کار لے کے دی آپ نے پیسے کمائے اور ایک اچھی سی کار آپ نے لے لی بہت اچھی بات ہے آپ نے لائف میں اچھیومنٹ کیا آپ نے لون لیا اور کار لے لی بہت اچھی بات ہے بہت کیا آپ کو پتا ہے کہ روڈ کے اوپر جو بھی ٹریفک جاتا ہے ایک پیدل چلنے والا ایک سیکل والا ایک بائک والا ان سب کی زندگی کی جمعہ واری آپ کی ہے چاہے گلتی انہوں نے کی بٹ آپ کا بہیکل چار پیئے والا ہے ان کا دو والا ہے یا وہ پیدل جا رہے ہیں آپ کی جمعہ واری بنتی ہے ان کی سیفٹی کے لیے کل کو اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تتھا آپ کو کار نہیں آتی گلتی چاہے ان کی تھی جیل کھانا میں آپ جاؤ گئے اس لیے آپ کو جو سب سے زیادہ سیفنے والی بات ہے کارڈرین میں وہ ہے سیفٹی رکھنا دوسروں کی کیونکہ آپ کی اسپونسیبیٹی ہے یدی آپ اپنی اسپونسیبیٹی میں نیگلیجنس رکھو گے نیگلیکٹ بنو گے لا پروہی اکھو گے تو یقین مانو اگلی بار آپ جیل کھانے میں چلے جاؤ گے چاہے گلتی پیدا چلنے والے کی ہے سیکل والے کی ہے بائک والے کی ہے کیونکہ آپ کو وہ پوائنٹ وہ فیکٹر نہیں پتا جس سے کارڈ کو سٹروپ کیا جائے ایمرجنسی میں اگر کوئی آگے آ جائے تو یہاں ہی سے میں لیسن سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک چھوٹے سی دکھ بھری کہانی بتانا چاہتا ہوں ایک میرے عجیز سٹوڈنٹ ہے تو ان کے جو بھائی کے بیٹے کار ایکسپائر ہو چکی ہیں کار ایکسیڈنٹ میں جائے مسٹیک کسی کا ہو تو اسپونسیبل اس کے لیے کارڈ ڈریور مانا جائے گا تو چھوٹی سی مسٹیک سے کسی بچے کی جان تک چلی گئی لیٹسٹ جو یہ بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے بریک ہونے کے باوجود کلچ ہونے کے باوجود گیر ہونے کے باوجود سبی ہتھیار ہونے کے باوجود آنکھیں ہونے کے باوجود ہاتھ ہونے کے باوجود کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو مسٹیک کس کا اور اس کا بھٹان کس نے کسی نے اپنی جان سے دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کوئنٹ کو میں بہت سیریسلی آپ کو سمجھا رہا ہوں ریسپونسیبل آپ نہیں بننا ہے سب سے پہلے کسی بھی گلی سے چلاتے ہو کسی بھی سٹریٹ سے چلاتے ہو جیسے سٹارٹ کرتے ہو نیوٹرل میں کار کو اکھئے آنکھے جیے کلچ کے اوپر پیم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد سٹارٹ کرنے کے بعد فرسٹ گیا دیجئے پھر بھی چلانے سے پہلے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے دیکھ لیجئے کوئی بچہ تو نہیں ہے جس کا قدر کار میں جہاں بیٹھتے اس سے چھوٹا ہو تتھا دس اور بیس کی سپیڈ سے آپ کار کو چلائیے ہمیشہ ہی فوکس رکھئے جو سینٹر میں بریک ہے اس کو لگانے کے اوپر جیسے کوئی بچہ سٹریٹ میں آتا ہے گلی میں آتا ہے گاڑے کو کلچ دوا کے بریک لگا دو تتھا ہو سکے تو کار بند بھی کر سکتے ہو اگر کوئی بچہ نہیں مان رہا راستے میں بیٹھا ہے یا جا رہا ہے ایک دھم بھاگ کے آ جاتے ہیں بچے اس کے بعد سٹی میں بھی 30 3540 تک آپ سپیڈ سلا سکتے ہو تتھا بہت دھیان سے کیوں ٹریفک بہت انکریز ہو رہا ہے بچے جو پہلے پارک بنے ہوئے ہوتے تھے اب پہلے سے کم ہو چکے ہیں میدان گراؤنڈز کم ہو چکے ہیں تو روڈ کے اوپر ہی کھیلتے نجر آئیں گے اکثر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں دھیان ان کا موبائل کے اوپر ہوتا ہے تو اس سمیں ایسے کار ڈریور آپ کی اسپونسیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ہی فوکس جیسے بھی کوئی آتا ہے سامنے دیکھئے رائٹ سیٹ دیکھئے جب ترن کرنا ہے تو گھنٹی بجائیے کلچ کو ہلکا سا دبا کر فرس گئر میں ہے تو ہلکی سی بریگ لگا کر پھر ترن کیجئے دیکھ کرنا ہے سیکل اللہ سینٹر میں آ سکتا آپ کی قائم میں یہ آپ کی جمعواری ہے کہ بریگ لگائیے اتنی جلد باجی اور شک نہیں ہے آپ کو کہیں جانا ہے آپ کو کہیں کرنا ہے کوئی آپ کا انتجار کر رہا ہے یہ میں مانتا ہوں پر آپ نے دوسروں کے بھی سیف ٹیک نہیں ہے سلو چلانے میں کیا دکت ہے سیکل کی طرح کار کو چلایا جا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے جب نکلتے ہو سیکل کی طرح چلا کے نکلیے گھنٹی بجاتے رہیے تاکہ جو دوسری کمیونٹی ہیں جو پیدر چلنے والے ہیں سیکل پہ چلنے والے ہیں بائک پہ چلنے والے ہیں وہ alert ہو جائیں جتنا alert ہوں گے وہ دھیرے دھیرے نکال کے بلیک کے اوپر پہ دیجئے اگر آگے آب ہی گیا ہے وہ کوئی بھائیہ سیڈ میں ہو جاؤ تو اپنے آتمشواست کو increase کرتے ہوئے safety کا دھیان رکھتے ہوئے close کیجئے تو یہی میں آپ کو بتانا جاتا ہوں دوستوں چھوٹی سی گلتی ہوتی ہے چھوٹی سی لاپروہی ہوتی ہے آپ کی کسی کی جہان چلی جاتی ہے کسی بچے کو پالنا اس کو زندگی دینا اس کا life کو آگے پڑھانا وہ ایسی کبھی آپ کے ساتھ کسی کی دوگھٹنا ہو جائے tragedy ہو جائے تو کتنا دکھ لگتا ہے تو اس بات کو سوچتے ہوئے attention دیتے ہوئے ایک اچھے citizen کی بھومے کا نبھاتے ہوئے total sincere ہوتے ہوئے آپ نے کار کو چلانا ہے تو تھا مجھے امید ہے آنے والے جتنے بھی accident ہیں وہ کم ہوں گے جو میں نے یہ channel بھی بنایا ہے I am lover of knowledge جس میں focus کیا ہے car driving driving کے اوپر تو میرا بھی یہی ادیش ہے کہ جتنے roads accident ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں کیونکہ سب سے جو biggest mistake ہوتا ہے وہ ہے آپ کو knowledge کی کمی ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں نے 100 plus videos بنا دیا تو اس میں گیان بھلا ہوئا ہے بہت سارے لوگ فاتو کی چیزیں دیکھتے ہیں ان videos کو دیکھئے share کیجئے اس میں ایک ایک چیز کو میں نے بہت research کر کے بہت محنت کر کے videos کو بنایا ہے کہاں کہاں road accident سے بچا جا سکتا ہے اس بند میں video بنایا ہے کیسے skill ہونی چاہیے اس بند میں videos بنایا ہے کیسے reverse ہونا چاہیے اس بند میں video بنایا ہے تو جہدہ سے جہدہ آپ videos کو share کے جیئے لوگوں کو دکھائیے تاں کہ کسی وقتی کی جان بچ جائے کیونکہ آپ کو knowledge نہیں ہے ignorance ہے اجیانتہ ہے آپ کو اس کی بھی جمہ بھاری لینی ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے accident کے بعد بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا break کتنی لگانی ہے یہ تو کہاں ہی آگے گھس گئی اور اس کی وجہ سے اس بچے کا اس وقتی کا accident ہو گیا ونی سپورٹ پہ اس کے depth ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے عدالت میں کوڈ میں آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ کے پیچھے کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے لیے آپ جمہ وار ہو اس لیے کبھی بھی اگیانی مت رہی ہے knowledge ہے تو اس کے آپ عشق منی ہے اس میں دیکھو کتنی deep میں جا رہا ہوں اس کے اور deep میں جا رہا ہوں آپ بھی deep میں جائیے knowledge کے deep میں جائیے یہ mistake ہو سکتی ہے اس کو کیسے improve کیا جا سکتا ہے تو آگے سے میں گلتی نہیں کروں گا میں ایک اچھے عادت بناؤں گا بریک لگانے کے اچھے عادت بناؤں گا پیچھے دیکھنے کی اچھے عادت بناؤں گا سیڈ میں دیکھنے کی اچھے عادت بناؤں گا کیونکہ اسی میں ہی آپ کی سفلت ہے کیونکہ جتنے بھی سفل ڈرائیور ہیں ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں جنہوں کا 20-20 سال کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے کہیں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو ریزن اے ہی ان کے پاس بہت ساری اچھی عادت ہیں وہ بہت سمجھ دالی سے کار کو چلاتے ہیں تتھا آپ سیکھ رہی ہو جو میں نے نیم بتائی ہیں جو سدھان بتائی ہیں جو سو پلس ویڈیو ہیں ان کو سب دیکھو دس بار دیکھو بیس بار دیکھو اس کے بعد کار کو چلائیے تتھا آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تتھا مجھے امید ہے اس سے آپ کو سکسس ملے گا اچھی طرح سے آپ کار چلانا سیکھ جاؤ گی اوکے تھینک یو